اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک نیا وی لاغ اور ہم بات کریں گے آج وہی عدالتی پاکیج جو کانسٹیوشنل پاکیج لائے جا رہا ہے اس کے اوپر بہت ساری ظاہرے رومرز ہیں رومر فیکٹری جو ہے وہ فل سونگ میں ہے پی ٹی آئی دھرنے پر دھرنے دینے کو تیار ہے پندرہ کو جب ایس سی او سامٹ پورا ان فل سونگ ہوگا تو وہ دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے اور ان تک رسائی دی جائے اور کوٹ پی ایس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں پھر وہاں جب بات کی جاتی ہے تو سپر انٹینڈنٹ جیل جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے پھر وہ کہیں سے برامت ہو گئے کافی دنوں بعد اس کے بعد سپر انٹینڈنٹ جیل چینج کر دیے گئے اس کے بعد اور بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جیل حکام کے ہم جو ہے وہ مشکہ ہماری جا رہی ہیں اس لیے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی خیر یہ that said اب ہم بات سن رہے ہیں کہ کسی کو سو کروڑ آفر ہو رہا ہے کسی کو ساٹھ کروڑ آفر ہو رہا ہے مطلب ایک ایک عرب روپے اگر ہم آئینی پیکج کو منظور کرانے کے لیے حکومت یہ کام کر رہی ہے جو کہ دعویٰ ہے پی ٹی آئیک کے کارکنوں کا جو کہ پہلے ہمارے ہاں یہی سنا گیا پنجاب کی وزیرے جو اطلاعات ہیں عظم امفاری صاحبہ انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے اور یہ خود ہی چھپے میں ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں اور ہم نے ان کو کیڈ نیپ نہیں کیا ہے اور یہ تو وہ آگے سے پھر دو تین لوگ سامنے بھی آ گیا کہ انہوں نے کہا جیز ہم چھپے میں ہیں کیونکہ آپ نے وستائیت کا ایک نیا راج جو رقم کیا ہے اس میں ہم نہیں پورے اتریں گے اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحری کے انصاف جس دن کانسٹیوشنل پاکچ کو ووٹ ملنا ہے اس دن وہ نہیں ایپسنٹ رہے گی تاکہ ان کے ووٹس نہ ہوسٹریڈنگ کے ثرور لیے جا سکے لیکن نولانا صاحب کے پاس بار بار جانا اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں برنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نمبر پورے ہو گئے ہوں ایک طرف سے دوسری طرف پہ تھوڑا سا اقتفاق کر لیا جائے یہاں سے لوگوں کو بھی پریشر کیا جا رہے ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھپاوا ہوں وہ زوم پہ پروگرامز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خان صاحب تک رسائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں ضرور ہم یہ جلسہ کریں گے جلسے سے ان کو حاصل کیا ہوگا ایسی او سامٹ میں ہم نے ظاہرے کیاپٹل ڈیویلپن آتھورٹی نے وہاں بتیہ شدیہ تو لگا لی ہے تمام تر چیزیں اور سیکیورٹی بھی ان پلیس ہے لیکن کیا ہم نے جو ایسی او سامٹ میں پروپوزلز دینے ہیں کوئی اب ان سے گیارنٹیز لینی ہیں کوئی ان سے کوئی ان سے اصلاحات چاہیے اصلاحات کرنا چاہتے ہیں کوئی ہم ان سے فائدہ دھانے کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے ہماری بیروکرسی نے کیا کام کیا ہے وہ اب تک ہمیں نہیں پتا لیکن اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم ذرا کانسٹیوشن پاکیج کی طرف آ جائیں تو ایک ایک پارٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ پی ٹی آئی نے اب تک اپنا کوئی مصابدہ نہیں دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈرافٹ فارم میں پوائنٹ فارم میں یہ ملا ہے اور یہ کوئی مصابدہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ خان صاحب تک ہماری بسائی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہیں تمام دوسری جماعتیں ہیں پاکستان بیپلس پارٹی ہو پاکستان تحریقے انصاف کے علاوہ پاکستان بیپلس پارٹی نون لیگ اور جی ایو آئی فے نے اپنے اپنے جو اعتراضات ہیں یہ مصابدیں ہیں وہ پیش کر دی ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان بیپلس پارٹی کی تو بلاو روزاداری صاحب نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ اس تیارٹر آرش آف ڈیموکرسی میں ظاہر آئینی کورٹس کی بات کی گئی ہے ان کی والدہ صاحبہ کا خواب ہے بے نزیر شہید کا خواب ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا بھی یہ خواب ہے اب قائد عظم محمد علی جنہ کا خواب ہے تو تیارٹر کا آئین تو زرفیقار علی بھٹو نہیں بنایا تھا اور اگر بلاو روزاداری صاحب کو پتہ ہے کہ یہ خواب تھا قائد عظم محمد علی جنہ کا تو کیا زرفیقار علی بھٹو صاحب کو یہ علم نہیں تھا خیر اس کے بعد آجائیں جی اب ان کی جو ایکچول جو ان کی اصلاحات ہیں یا یہ آئینی کورٹس میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پان ایٹی فور تھری کو ابوالش کر دیا جائے ٹھیک ہے جی کانسٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ فائنل ڈیسیشن میکر ہوں گے اس کے اندر کوئی اپیل نہیں ہوگی کانسٹیوشنل کورٹس جو آپ کو فیصلہ دے دیں گے وہی آخری ہو فیصلہ ہوگا حد پہ آخر ہوگا اس میں کوئی اپیل کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ پوائنٹ کرے گی جیجز کو جو اس میں اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے رولنگ ایلیٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے خد و خال اب ابھی تک ہمیں نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیشن بنے گا جو اس طرح سے جیجز کو بکرر کرے گا پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جیجز کا نام جیجز حیوان سپریم کورٹ سے بھیجتے تھے جوڈیشنل کمیشن کے طرف سے نام آتے تھے پارلیمنٹری کمیٹی ان کو بیٹ کرتی تھی اس کے بعد وہ اپروف ہو جاتے تھے اب یہ حق جو ہے وہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا نہیں ہوگا یہ حق صرف کانسٹیوشن وہ جو کمیشن ہے وہ یہ معاملات دیکھے گی اچھا جی اس کے بعد آجائے سپریم کورٹ جو ہے اس کو بیسکلی غیر فعال کرنا ہے مقصد یہی لگ رہا ہے کیونکہ اگر ایک اور کوٹ ہو جائے گی تو پھر سپریم کورٹ سپریم تو نہ رہی پھر آئینی کوٹ سپریم کورٹ ہو جائیں گی تو آئینی سپریم کورٹ نام رکھتی جائے ان کا کس طرح سے اور سپریم کورٹ کے نام تب دیل کر دیا جائے کیا مطلب سمجھ نہیں آرہی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سولے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہتی ہیں باہر باہر اور یہ منصور علی شاہ صاحب والا جو ایک جملا بلاور وزرداری صاحب نے فرمایا کچھ دن قبل انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب doesn't seem the sort who can control the judges of the supreme court. I mean what do you mean by control the judges of the supreme court isn't that what an independent judiciary is. Independent judiciary کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتا کہ ان کو control نہیں کیا جا سکتا اور اسی کو independent judiciary کہتے ہیں اور اگر independence of judiciary میں کنٹرول آ جائے تو وہ controlling judiciary is not an independent judiciary. Just to let you know. And fourth you know let's just talk about PMLN. PMLN جو ہے وہ جی وہ کہہ رہی ہے کہ government appoint کرے گی first جو چیف جاسس ہوگا constitutional court کا. اچھا جی انہوں نے age of retirement رہت دی ہے 68 years. اب 68 years میں اس کا مطلب ہے کہ ان کا 3 years tenure ہوگا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تین judges جو ہیں of the supreme court ان سے جو amongst the top ہیں ان میں سے وہ choose کریں گے اور پھر وہ اس کو choose کر کے بنائیں گے Chief Justice Supreme Court کا. Judicial commission parliamentary committee all of that goes to the wins basically. پھر اس کے بعد جناب parliamentary oversight جب ہو چاہتی تھی تو ایک چیز مطلب سمجھ میں بھی آتی تھی لیکن یہ parliamentary oversight سے parliamentary 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 ہی سائٹ بس ہو گئی ہے. parliamentary ہی سب کچھ ہے. Parliament supreme ہے. Court supreme نہیں رہی. اب یہ جو مسلم league نواز ہے نا یہ ان کا recurring pattern ہے. یہ جب بھی power میں آتے ہیں. یہ ہر چیز کو control کرنا چاہتے ہیں. they are control freaks. they are obsessed with controlling everything. as if they اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا جو past record ہے انہوں نے کیا control کر لیا انہوں نے کہا جی مشرف کو انہوں نے choose کیا جنرل مشرف اللہ ان کی مغفرات فرمائے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا جنرل رائل شریف کو choose کیا. اوہو میں تو سب جانتا ہوں میں. پھر اس کے بعد جناب تیسرا جنرل باجرا صاحب تینوں نے ہی کس طرح سے کیا مہنواز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہم سب کو پتا ہے. تو اس لیے یہ جو controlling کا ایک obsession ہے نا اسے ان کو نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور آپ جس کو بھی اپنا سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آپ کے چرنوں میں بیٹھ جائے گا وہ آپ اسے order دیں گے وہ جی حضور ہی کرے گا ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا because it is detrimental to the party and politics of پاکستان. اس کے بعد جناب ہم بات کر لیتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 176 petitions جو ہے وہ constitution petitions ہیں جو اس وقت ہماری کوٹ میں موجود ہیں تو جی ایو آئی فے کا موقف ہے کہ بھائی ایک سو چھے اتر petitions کے لیے ایک پوری الگ کوٹ بنا رہے ہو ایک bench ہی بنا لو تو مطلب آپ نے کتنی تنخائیں دینی ہے کتنے ججز کے مقرر کرنا ہے ابھی تو ہم ابھی تو ہم نکلے ہی نہیں ہیں اپنے یوں نو لون فے سے ابھی تو ہمیں آئی ایم ایف کا لون ملا ہے ابھی تو ایک قسط ملی ہے ابھی تو کچھ آشاریہ ہمارے بہتر ہونے لگے ہیں تو پلیز اوقات دیکھیں اور شوق دیکھیں کہ کتنے ججز یہاں رکھنے ہیں تو کتنے ججز وہاں رکھنے ہیں اچھا جی ججز پوائنٹ کرنے کا جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے اگریمنٹ ہے جی ایو آئی فے کی پس پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے بھی لیکن دو بڑے انٹرسٹنگ چیزیں کی ہیں جی ایو آئی فے نے اور بہت خاموشی سے کی ہیں ایک تو یہ کہ ریلیجس آرٹکلز کو شامل کرنا یہ اس طرح کی بات کی ہے جیسے سود مطلب سود کے اوپر یا اور تمام چیزیں جو ریلیجس فیکٹرز ہوتے ہیں کہ دوہزار پرچیز تک سود ختم ہو جائے گا یا ایسی کوئی اور جو شکے ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ریلیجس آرٹکلز بھی شامل کرنے چاہیے ہیں اس کے بعد جناب اگر ان کو وہ نہیں ملتا تو دیکن آس پر سنٹنگ لیس مگر اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد دوسری انٹرسٹنگ چیز کی ہے انہوں نے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اپوائنٹمنٹ آنڈ ایکسٹینشن آف ملٹری چیفز پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی اب پارلیمنٹری کمیٹی صرف جزز وقرد نہیں کرے گی چیفز کی ایکسٹینشن اور چیفز کی پوسٹنگ بھی پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی یہ صرف ایک شخص کا فرد واحد کا کام نہیں رہ گئے تو یہ خوشی کی بات بھی ہے اور اس پہ افسوس کا مقام بھی ہے کہ ہماری جو جمہوری جماعتیں تھیں once upon a time وہ کتنی رہ جمہوری ہو گئی ہیں اور جو ہم جن کو صرف زیرک سیاستدان کہتے تھے جمہوریت پسند نہیں کہتے تھے وہ آج جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں لیکن in any case this is a very very good um you know facade for um p j ufa and um you know انہوں نے مولانا صاحب نے proof کر دیا ہے کہ ان مطلب آٹھ سیٹوں کے ساتھ بھی وہ he is unbeatable جو لوگ ان کو غلطہ بھول گئے تھے people's party ان کو گوشتی نہیں تھی ignore کرتی تھی noon league noon league تکلیف ہی نہیں کی ان سے کبھی دوبارہ بات کرنے کی جب سنیا صاحب واپس اشریف لائے بہت دیر میں جا کے ملاقات ہوئی تو یہ basically یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے کم از کم کچھ افراد تو بالم موجود ہیں جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں that said یہ یہ جو پندرہ والا جلسہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو call of کر دے گی pti because یہ کسی کی favor میں نہیں چاہتا یہ پاکستان کا معاملہ ہے ایک reputation کا معاملہ ہے دوسرے طرف لیکن شیخ فقاس اکرم صاحب میں ابھی سن ریتی کچھ دیر قبل انہوں نے کہا کہ ہم اپنا point of view دینا چاہتے ہیں جو nations آ رہی ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری خلاف کتنی فستائیت ہے ہمارے ملک میں کتنی فستائیت ہے ruling elite ہمیں کس طرح ٹریٹ کر رہی ہے so i'm not sure whether this is going to go well for the government اور اگر government کو یہ condition دی جاری ہے کہ خان صاحب تک حسائی دے دی جائے تو آگے سے وہ کہتے ہیں حمد تو ہے نہیں حوصلہ تو ہے نہیں آپ لوگ باتیں کرتے ہیں دھرنے کی حمد اور حوصلہ اگر انہوں نے رکھا دیا تو پھر پاکستان کا کیا جہرہ نظر آئے گا دنیا کو وہ بھی سوچ رہنا چاہیے اس لی حکومت بھی اکل کے ناخون کرے اور پی ٹی آئی بھی ذرا تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے اور اگر شرط یہی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو تک حسائی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید اس وقت منظر پر سے پرے ہی رہنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو خوشت اسلوبی سے نمٹا دیا جائے اس کے بعد پر کوئی بات کریں گے ہو سکتا ہے ان کی اپنی چوئس بھی ہو so that said that's all from us and we'll see you next time